یہ ایسا ایک حاملہ ہوا مذہر بہت سو سکرین فرماتیں کہ میں رات میں گزر رہا تھا تو ایک اجالہ ظاہر ہوا اجالہ اسے میں نور نہیں کہوں گا اجالہ ایک اجالہ ظاہر ہوا اور اس میں سے آواز آئی کہ عبدالقادر میں تج سے راضی تو مجھ سے راضی کیا آواز آئی تو مجھ سے راضی اور میں تج سے راضی سرکار بہت سے آزم رکھتے ہیں کہ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے اب بہت سے آزم ہیں تو تھوڑی مدد دوہزار انیس کے پیر ہے دوہزار انیس کے نہ پیر دوہزار انیس کے کوئی نام نے ہاتھ شائر بہت سے آزم ہیں رکھیں پھر آواز آئی عبدالقادر میں تج سے راضی اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں اللہ بتا رہا ہوں اگر دوہزار انیس کے کسی پیر کو ایسی آواز سنائی دینا گھلے نہیں سکھائے بیجا بھولنے کچھلنے کھدنے لگے کچھلنے کھدنے لگے کھلے را سمائے کچھلنے کھدنے لگے کمزرف ہوتے ہیں ایسے کمزرف قسم کی پیر ہوتے ہیں جی میں بار بار رکھ کرتا ہوں کچھلنے لگے کچھلیں ایسے پیروں کا بھی داڑھی رھوٹے تو اپنی جگہہے داڑھی رَم کر دے لمبے بال داڑھی islamی لباس چہرے وہ سر میں اماما اماما عدر ہمگوٹیا وغیرہ وغیرہ سب دیکھنے پر ہیسے رکھتا ہے اپنے آؤیے ہیں ابھی اپنے آئے ہیں بجاپور میں بھی ایسے بہت سارے لوگ سال میں ایک مطبہ وہ نازل ہوتے ہیں ظاہر ہوتے رہتے ہیں بیٹھ کے قووالی پوری رات سنیں گے فجر میں ازان ہوگی تو جا کر کے سیدھے بستر پر سو جائیں گے ہیں اسے نا ارے بھولو بھائی آپ لوگ تو دیکھتے رہتے ہیں نہیں انجان مت بھولو انجان مت بھولو فجر ازان ہوگی فجر بھی جا کر سو جائیں گے اشاہ کی ازان ہوگی تو والی شروع فجر کی ازان ہوگی تو والی ستن نا اشاہ نا فجر ہوگی فیلسا ہاتھ چھونے والے لیے ایک پیر پڑتا رہتا ہے پیچھے سے ایک ہاتھ چھونتا رہتا ہے پیر وہ بھی کھڑا رہتا ہے تو میں کہتا رہتا ہوں کہ بابا یہ تو تباہ ہوئی رہا ہے یہ تو تباہ ہو رہے تم جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو نا میں پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پیانت کے دن یہ تمہیں ہاتھ دے گا تمہیں ہاتھ دے گا اس کی ایسی پکڑ ہوگی اور تارشکیز بات پہ ہوتا ہے کہ ایسوں کا ارز بھی ہوتا ہے ایسوں کا ارز بھی کر رہے ہیں لوگ ارز ہمارے ہاں بیجاپور میں تو بٹی کھانے والوں کا ارز ہو رہا ہے بیجاپور میں بیاج بٹی کا زندہ کرتا تھا پھلے عام بیاج بٹی کا زندہ کرتا تھا اب اس کا ارز بنایا جائے ہیں لوگ اس کے مرید من رہے ہیں لنگا جھنڈا لائٹی اللہ اکبر اللہ اکبر کتنے افسوس کی بات کتنے افسوس کی بات یہ گندگی اس سے ہم اہل سنت پہ جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہیں اہل سنت پہ جماعت کا اعلان ہے پیر وہی ہے جو شریعت کا حابت ہے خان اللہ اہل سنت پہ جماعت کا اعلان ہے پیر وہی ہے جو مصطفیٰ جانر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے والا ہے پیر وہی ہے جو بجبتہ نماز کا پابند ہے پیر وہی ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے پیر وہی ہے جو نمضان کی روزے رکھنے والا ہے پیر وہی ہے جو شریعت کے حکامات کا پابند ہے پیر وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کے ارشادات کا پابند ہے پیر وہی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت کا امین ہو اور پیر وہی ہے جس کی چہرے کو دیکھو اللہ یاد آجائے جس سے تک تکو کرو علم اضافہ ہو جائے جس کے سنگت میں بیٹھو آخرت کی یاد تازہ ہو جائے اللہ اکبر سو سمجھ کے ہاتھ دیں گے نا